موسیقی مطری نرین سنگھ توبن نے کہا ہے کہ پرائیویٹ ٹریڈر کو رجسٹریشن کرانا ہوگا کیول پین کارٹ دکھانے سے کام نہیں چلے گا یہی دوسری بڑی بات سیول کوٹ جانے کی کسانوں کی مانگ پر سرکار وچار کرے گی تیسری بڑی بات سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ کسانوں کو ایم ایس پی ملتی رہے گی یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے اس پر سرکار نے کلیریٹی دی ہے چوتھی بڑی بات کرشی منطری نے کہی کہ سرکار باتچیت کر رہی ہے کہ کسان اب آندولن ختم کریں آج لگ بگ ساڑھے سات گھنٹے وگیان بھون میں دلی کے وگیان بھون میں چالیس کسان سگٹنوں کے نیتا اور تین تین منطری کومس منسٹر بھی تھے کرشی منطری کے ساتھ پیوش گویل اور سونپرکاشت لگا تار یہ تینوں لوگ جو ایک تاریخ کو ملے تھے آج بھی کسانوں کے ساتھ تھے لمبی باتچیت چلی لگ بگ ساڑھے سات گھنٹے یہ باتچیت چلی اور اس کے بعد نریندر توبر نے کیا کچھ کہا آئیے ایک بار آپ کو سناتے ہیں آج کسان یونین کے ساتھ بھارت سرکار کی چوتھے چرن کی چرچہ پوری ہوئی ہے اس چرچہ میں ہمارے کومرس منسٹر ماننی پیوش گویل جی ماننی سونپرکاش جی اور سبھی عدیقاری اپستت تھے سبھی آمندر سرڑی کی کسان یونین نے اس بیٹھک میں بھاگ لیا بہت ہی سوہار درباتاورن میں چرچہ ہوئی یونینز کے لوگوں نے اپنا پکش رکھا اور سرکار نے بھی اپنا پکش رکھا دو تین دور کی چرچہ اور آج کی چرچہ میں سامانے طور پر کچھ بندو نکالے گئے ہیں جن پر کسان یونین کی چھنٹا مکھے روپ سے ہے ہم لوگ پرارمب سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھارت سرکار کسانوں کے حیطوں کے پردی پوری طرح پردیود ہے اور آنے والے کل میں رہے گی سرکار کا کوئی ایگو نہیں ہے اور سرکار ہر ویسے پر پورا کھولے مند سے کسان یونین کے ساتھ چرچہ کر رہی تھی کسان یونین اور کسانوں کی چنتہ ہے کہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس سے ای پی ایم سی وہ ختم ہو جائے بھارت سرکار اس بات پر ویچار کرے گی کہ ای پی ایم سی سست ہوں اور ای پی ایم سی کا اپیوگ اور بڑھے جہاں تک نئے ایکٹ کا سوال ہے اس میں ای پی ایم سی پردی کے بہار پرائیویٹ منڈیوں کا پراؤدان ہے تو پرائیویٹ منڈیاں آئیں گی لیکن پرائیویٹ منڈی اور جو ای پی ایم سی ایٹ کے انترگت بنی ہوئی منڈیاں ہیں ان دونوں میں کرکی سمانتہ ہو اور اس پر بھی ہم لوگ ویچار کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بات آئی کہ جب منڈی پردی کے بہار ٹریڈ ہوگا تو وہ صرف پین کارڈ سے ہی ہوگا تو پین کارڈ تو آج کل کسی کو بھی مل جاتا ہے تو ٹریڈر کا ریشٹیسن ہونا چاہیے تو ٹریڈر کا ریشٹیسن ہو یہ بھی ہم لوگ نشید روپ سے سنشید کریں گے نئے ایکٹ میں یہ پراؤدان تھا کہ اگر کوئی بیواد ہوتا ہے تو وہ ایس ڈی ایم کورٹ میں جائے گا یونین کی چندہ ہے کہ ایس ڈی ایم کورٹ چھوٹا کورٹ ہے اور نیائلے میں انہیں جانے کے انومتی ہونی چاہیے اس بات پر یونینز کا کافی بل تھا اور اس لیے ہم لوگوں نے اس ویسے کو بھی الگ سے نکالا کہ سرکار اس پر ویچار کرے کہ ایس ڈی ایم کورٹ رہے نیائلے رہے اس دسہ میں بھی جیشد روپ سے ہم لوگ ویچار کرنے کے لیے پوری طرح اوپن ہیں اور ساتھ ہی وہ لوگوں نے فرالی کے ویسے میں بھی ایک آرڈنینس ہے اس پر بھی ان کی سنکہ ہے ویدو دیکٹ ہے اس پر بھی ان کی سنکہ ہے اس دسہ میں بھی باتچیت کی تھی تو اس میں بھی سرکار پوری طرح ویچار کرنے کے لیے اوپن ہیں اور ایک بات اور چلائی جا رہی ہے کہ نئے قانون کے بجے سے چھوٹے کسان کی جو جمین ہے اس کو بڑے لوگ ہتھیا لیں گے ویسے تو ایکٹ کے جو پراؤدان ہیں اس میں کسان کو پوری طرح سرکشہ پردان کی گئی ہے کہیں سے لے کر کہیں تک کوئی بھی کسان کی جمین کی لکھا پڑی نہیں کر سکتا ہے اس بات کا پراؤدان ایکٹ میں ہی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی سنکہ ہے تو سنکہ کا نیوارن کرنے کے لیے سرکار تیار ہے ایم ایس پی کے معاملے میں لوگ سنکہ کی درشتی سے دیکھتے ہیں لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی چل رہی تھی ایم ایس پی چل رہی ہے آنے والے کلمے بھی چلتی رہے گی اس کی آسوستی بھی ہم کسان بھائیوں کو دلائیں کسان بھائیوں کو دلائیں آج بیٹھک کا چوتھا چرن سماپت ہوا ہے اور پرسوں دوپیر میں دو بجے دوبارہ سے یونین کے ساتھ سرکار کی باتچیت ہوگی اور کسی انتیم نیرنے پر ہم لوگ پہنچیں گے مجھے لگتا ہے آج بہت اچھے وادارون میں چرچہ ہوئی ہے اور کسانوں نے بہت ٹھیک سے اپنے ویشیوں کو رکھا ہے سرکار کے پکچ کو کسان یونین نے پورے سائیم کے ساتھ سنا ہے اور اس کے بعد جو بندو نکلے ہیں انہوں بندووں پر ہم سب لوگوں کی لگ بگ سہمتی بنی ہے کہ ان پر سرکار ویچار کرے گی تو پرسوں بیٹھیں گے تو اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے آندولن ختم کرنے کو لے کر کسی طریقے کا صفائی دی ہے کسانوں نے آندولن کے معاملے میں ابھی کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے لیکن میں آپ کے مادیم سے کسان نیتاؤں سے بھی کسانوں سے بھی انرود کرنا چاہتا ہوں کہ سر جی کا سیدھن ہے سرکار باتچیت کر ہی رہی ہے اور لگاتار سرکار بارتہ میں ہے تو نشد روپ سے بارتہ میں جو مدے آئیں گے وہ سمادھان تک پہنچیں گے اس لئے آندولن سماپت کریں تو ان کے لئے بھی اچھا ہے اور آندولن کے قرن دلی کے نباسیوں کو بھی جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے دلی کے ناغریکوں کی نجات ملے گی اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سرکار اور کسانوں کے بیش ساڑھے سات گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور کوئی بڑا سمجھوتا نہیں ہو پایا پوائنٹو پوائنٹ بات ہوئی ایک ایک کلوز پر بات ہوئی چھبیس پننے کا خانون ہے سارے مدوں پر چرچہ ہوئی دونوں پکشوں نے اپنی باتیں رکھی لیکن نتیجہ نہیں نکلا دو تین مدوں پر ابھی بھی کسانوں سے سہمتی نہیں بن پائی اور اس لیے اگلی میٹنگ کی تاریخ اب پانچ دسمبر تہ کی گئی ہے سوالے سے میں یہ ہے کہ اڑچن کہاں پیدا ہو رہی ہے سمجھوتے میں آڑنگا کون ڈال رہا ہے کیوں ڈال رہا ہے کسان آخرکار ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کمرے سے نکل کر وہاں چلنا ہوگا جہاں کسان جمع ہیں نارے لگا رہے ہیں نارے بازی بھی ایسی جسے سن کر آپ سوچنے لگیں گے کہ کسان آردولن کے پیچھے آخرکار کون کھڑا ہے یہ ہے دلی کا ٹکری موٹر جہاں گروار دو بہر ساڑھے تین بجے اچانک بھی آوازیں سنائے دیں اگر آپ پہلی بار ٹھیک سے نہیں سن پائے تو دو بارہ سنیں ایک بار نہیں تین بار سنیں یہ سب کچھ انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر ریکارڈ ہوا اب دوسرے کیمرے سے ریکارڈ ہوا اس ویڈیو کا یہ سب کچھ انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر ریکارڈ ہوا یہ حصہ سنیے کسان آندولن میں لگ رہے ہیں ناروں کو سب سے پہلے آپ دھیان سے سنیے جرہا ایک بار آپ سنیے یہاں پر ڈکری بارڈر پر لگے نارے میں کہیں ایک ایک بات کو انڈیا ٹی وی سمباد داتا ریکشاہ پانڈن نے خود سنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا پردرشن کاریوں کے بیچ جا کر ڈیٹیل میں اس نارے بازی کی پوری کرونلوجی بتائی آپ نے جن ناروں کو سنا وہ ضرور آپ کے من میں بڑے سوال پیدا اس لئے کریں گے کیونکہ یہ کسان آندولن چل رہا ہے لیکن یہاں پر موڈی تیری قبر کھدے گی آج نہیں تو کل کھدے گی جیسے آپ پتی جنک یہاں پر نارے لگائے جا رہے ہیں تو ظاہر طور پر یہ بڑے سوال بھی کھڑے کرتے ہیں کیونکہ یہ پچھلے آٹھ دنوں سے یہ کسان آندولن چل رہا ہے اور یہاں پر تمام کسان سنگٹھن ان کو سمرتھن دے رہے ہیں اور جہاں ایک طرف سرکار کے پرتنیدیوں کے ساتھ کسان سنگٹھنوں کی میٹنگ چل رہی ہے وہیں دوسرے طرف تیکری بورڈر پر اس طرح کے نارے لگائے جا رہے ہیں تو اب اندازہ لگائے کہ کون کسان آندولن کی آر میں اپنے ایجنڈے کو چلا رہا ہے آج نہیں بلکہ بیتے تین دنوں سے کچھ ایسے ہی ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں اس طرح کے نارے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں تو اب اندازہ لگائے کہ آخر یہاں پر اس کسان آندولن کو بدنام کرنے کی ساجش کون رچ رہا ہے اب قریب ایک ہفتہ پیشے چلتے ہیں تیکری بورڈر پر جو نارے بازی ہوئی جن شبدوں کا پریوہ ہوا سیم ٹو سیم وہی نارے بازی کل دن پہلے بھی ہوئی تھی اس وقت چھوٹے سے بچے سے یہ نارا لگوائے سوال ہے کسانوں کے بیچ ایسی نارے بازی کون کر رہا ہے حل چھوڑ کر قبر کھوڑنے کی بات کون رٹوا رہا ہے بچوں کے دماغ میں موڈی ویروت کا یہ زہر کون بھر رہا ہے تیکری بورڈر پر جو نارے لگے بلکل ویسی ہی نارے بازی سی اے اے ویروتی پردرشن کے دوران اے ایو میں بھی لگی تھی شبد بلکل ایک جیسے تھے دھیان سے سنیے گا اے ایو میں جو کچھ بھی ہوا تھا تو کیا سب کچھ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے کسان آندولن میں کیا وہی سی اے ویروت والا نیرےٹیف سٹ کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سیم نارے کسان پروٹسٹ میں کیسے لگ رہے ہیں کون لگوا رہا ہے کون رٹا رہا ہے ایسی بھاشا کا استعمال کیوں ہو رہا ہے ایسی بھاشا کا استعمال کیوں ہو رہا ہے سمجھنے کے لیے اب امریکہ کے نیویوک کی ایک تصویر غور سے دیکھئے اندیرہ گاندی انیس سو چوراسی اور نریندر موڈی دوہزار بیس کے پوسٹرز لہرائے جا رہے ہیں ایک طرف کسان کے سمرتن کی بار دوسری طرف اندیرہ گاندی اور موڈی کی تصویر کے ساتھ ایک خطرناک اشارہ یہ صرف سنیوگ نہیں ہوتا سوال ہے ان پوسٹرز کچھ اپنے والے کون ہیں انہیں کون فیلا رہا ہے شک تب اور گہرا ہو جاتا ہے جب پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امنندر سنگھ گریہ منتری سے ملنے کے بعد کہتے ہیں دیش کو خطرہ ہے مطلب کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے والے کے ساتھ کیونکہ یہ اپنے والے کے ساتھ اپنے والے کے ساتھ اور اپنے والے کے ساتھ اپنے والے کے ساتھ اب تک آپ نے جتنے بھی نعرے سنے جتنی بھی تصویریں دیکھی وہ ایک انٹرنیشنل ساجش کی اور اشارہ کر رہی ہے خالستان اینگل کے ثبوت کیمرے پر آ چکے ہیں پنجاب کے برنالہ سے لے کر لندن، نیویورپ، ٹورنٹو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سامنے ہیں آج ہم آپ کو اس کے کچھ اور ثبوت دیں گے ثبوت تمبرون دیکھیں پردے کے پیشے کا کھیل سمجھنا ہے تو آپ کو لندن، نیویورپ اور ٹورنٹو سے آ رہے ویڈیوز نہیں ان ویڈیوز میں کہی جا رہی باتیں سننی ہوں گی کیسی دھنبا جائی جا رہی ہے وہ سننا ہوگا علیہ ایسانیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بھارت کے کسانوں میں فیلائے گئے بھرم کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کچھ ایسے تطو کر رہے ہیں جنہیں کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے موڈی پر اٹیر اور خالستانی ایجنڈے کو آگے بڑھانا ان لوگوں کی زبان پر کسانوں کا نام ہے اور دل میں موڈی کے خلاف زہر آپ بھی غور سے سنیے گا موڈی ہٹوائے موڈی ہٹوائے موڈی ہٹوائے ساتھا حق ساتھا حق موڈی سرکار مرد آمار 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 اب تک جتنے بھی ویڈیوز سامنے آئے ان میں جیسی بھی تصویریں دکھائی دیں جتنے بھی نارے سنائی دئیے ان سے ایک بات تو کنفرم ہے کسان آندولن کی بھیڑ میں ان لوگوں کی انٹری ہو گئی ہے جن کے ارادے لیکن ہیں دیشوں سے آ رہی تصویریں یہی اشارہ دے رہی ہیں دوسری طرف دیش کے بھیتر جو بھیڑ دلی پہنچی ہے یا دلی کی طرف پوچھ کر رہی ہے اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جسے یہ تک نہیں پتا کہ وہ ویروت کر رہے ہیں تو کس لیے ہاں جہاں تک چکا جام اور سڑک کو گھرنے کی بات ہے تو یہ بات اس بھیڑ میں شامل کچھ لوگوں کو اچھی طرف پڑھا دی گئی ہے ہم آئے کس لیے ہم بنوا کے رہیں گے سرکار کو بنایا کس لیے ہم ہی نے تو بنایا ہے لوگوں کی سرکار ہے لوگوں نے بنایا ہم ہی اس کو منوائیں گے اس کی تاؤن پر رکھ کے پھر منوائیں گے موتی نے کیا سوچ لیا پنگا لے لیا اس نے تو جیمیدنوں سے ابھی یہ ڈراما کر رہے ہیں بول رہے ہیں آجو ابھی ہم آگے نہیں جائیں گے ہم نے آگے کیا کرنا ہمارا مقصد تھا دلی کو جام کرنا پانچ ہی رستیں ہیں ان کے جام کر دیئے ابھی دیکھتے ہیں آپ بول رہے ہیں نا نہیں مانیں گے تو یہ تو مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے یہ جب آپ ایسے کسانوں کی بات سنیں گے ان کی سوچ کو کھنگا لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ کچھ کسان ایسے بھی ہیں جنہیں اصلی مددے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں باتوں کو ایسے ٹویسٹ اور ٹرن کے ساتھ پروسہ جا رہا ہے کہ دلی میں جاری آندولن اچانک بیدیش پہنچ جاتا ہے منڈی کو لے کر غزب کے لوجک دیے جاتے ہیں تینیا دے دے دیوچے نروپی شہر چھے کارپٹکرانہ دی میٹنگ ہوئی سی جنچ بکاسی دیش کٹھے ہوئی سی وہ سمیں جیڑی ان بیت مانتری ہے نرمڈا سی ترمانو وہ سمیں اے دیش مانتری سی یہ ہوتے گئی سی وہ تے تاکیتا سینہ نے کہ دو جار چودان چون لڑی ہے کہ ہندوستان دی جو پنجاب اور حریانہ دی منڈی ہے گریو کی منڈی ہے وہ ہمارے حوالے کر دیو آپ کے پاس جو خرچہ ہوئے گا دیں گے آپ دیشترکار بڑھائیں گے یہ سلیہ جو تے ہویا سی وہ سمیں نرمڈا سی ترمان نے پوچھیا بھی نرندر مہدی نے بھی میں سینہ کر دیا پھر نرندر مہدی نے کہتا آپ بھی سینہ تا کر دیو پھر اپنے دو ہیار انہی دی چون لڑنی ہے انہوں لاغو دو ہیار انہی دو بات چکرانگے کرشی قانون کو لے کر صرف بھرم پھلائے جا رہا ہے مگر کسی کے پاس پہلے قانون کے نو پنے دوسرے کے پندرہ اور تیسرے کے دو پنوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ لوگ چھبیس پنے پڑھ کر آتے تو نہ یہ زد ہوتی اور نہ ایسے نرندر ہیاری کامر کھو دیکی ہیاری کامر کھو دیکی میں تو اپنا گر بار چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ آر پڑ کے لے رہی ہے یہ آر پڑ کا کام ہے جی اس بل میں جیسے کیا جا رہا ہے کیا کھامیاں کھا دیکھتی ہیں اس میں فیدہ کیا ہے یہ جیسے بلی لے رہا ہے بینا پچھر سے بیسے بلو آپ سے لے جی میں کہ ایک باب توہ آپ آپ کو بھوگ نہیں آیا کسان آندولن میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو سارے تام جھام کو لے کر دلی بارڈر پر تو پہنچ گیا مگر جب بل سے ریلیٹڈ سمسیاؤں کے بارے میں ان سے سوال پوچھ گئے تو ان کے زبان پر صرف ایک بات ہوتی ہے یہ بل کالا قانون ہے آر پار کی لڑائی ہوگی باتیں سن کر کسی کو بھی ایسا لگے گا کہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہے کسے ہیں آپ ہم تو مجدور ہیں سر مجدور ہیں تو ہمارا وہاں کا کمپنی بند ہے تین سال سے کمپنی بند آپ اس کے یہاں پہ ہیں ہم آئے ہیں ہمارے کسان آگ کے ہم تو کسان کے بیٹے ہیں پارے قانون لاکھوں کی ہیں مو ہتی سرکار نے بہت اگر بانے آئے ہیں کیسے کالے 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 لڑے تو بتائیں گے آپ وہ ہماری جمیر نے اڑپو کر بڑے کرانوں کو دے رہے ہیں وہ بانی نیوڑنی برگوں کو جس سے بھی سوال پوچھو سب کی زبان پر لگ بھگ ایک ہی جواب ہے مانو ایسے کہ ڈائیلوگ رٹا دیا گیا ہے اور سکرین پر لکھ دیا گیا ہے کس لے کر رہے ہیں یہ جو کسان جو بیٹھے ہیں یہ کس لے کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں موضی جی اچھا نہیں کر رہے لیکن سرکار تو کرے نا کیم اس پی دے گی اچھا کر رہے ہیں موضی جی کر رہے ہیں کیا سودہ کیا دی موضی جی نے موضی جی پورا ساتھ جیج لڑے کھا گیا کیا کیا موضی جی کیا کئی لوگ ایسے ہیں جو بینر جھنڈا لے کر یا تو پہنچ چکے ہیں یا راستے میں لیکن ان میں ایک بڑے تبکے کو نہ تو سٹوری کا اینڈ پتا ہے اور نہ وجہ موضی جی کیا ہے اس کی جانکاری بھی نہیں ہے بل میں کیا دیکھتا ہے کچھ ہے آپ کو پتا ہے بلکہ نہیں سے بلکہ نہیں پتا کیا دیکھتا ہے کس لے آئے ہیں آپ اپنا اکھے لے ماؤنے کے لئے آئے ہیں اب یہاں پہ کس لے آئے ہیں ہاں جی میں پوچھوں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے کس لے ہو رہا ہے کسانوں نے اپنا ماؤنے پوری کر رہے ہیں کان سی محام ہیں کسانوں کی تھوڑا سو بتائیں گے آپ اگر یہ کسان کیمرے پر کرشیبل کی خامیوں کو لے کر کچھ نہیں بول پا رہے تو اس میں غلطی ان کی نہیں ہے انہیں تو جیسا بتایا گیا اسی کو یہ ست سمجھ بھی ہم کھیتی قانون جو کالے قانون اس نے لاغو کی ہے موڈی نے وہ ہم اسے کالے قانون کون سے کالوں کون سا اچھا چیز نہیں لگی کالوں نے بڑا تو بتائیں گے اس میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے اس میں جو بھی سرکار جو بھی کر رہی ہے صاحب پرائیویٹ ہاتھوں میں دے رہی ہے اور جو سرکاری دارہ صاحب بند ہو جائے گا صاحب بتا رہی نہیں کہ ایم ایس کی سرکار دے گی کہہ رہی ہے نہیں نہیں دے گی ہو تو آر جی بول رہے ہیں جی اس میں آیا ایم ایسی بھی کوئی ہو خالی بول رہے ہیں لکھے کے کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کو کیا دکھتا ہے قانون وہیں رکھیں اپنا جوگ ہے اس میں خالی لکھ دیں اب تک آپ نے کیمرے پر جتنے بھی کسانوں کی باتیں سنی ان میں سے زیادہ تر بھولے بھالے کسان ہیں وہ محنت کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں مگر کسان اندولن کے نام پر جو راجنیتی ہو رہی ہے اس نے نہ جانے ایسے کتنے کسانوں کے جماعت کو جگڑ رکھا ہے پردھان منتری کے خلاف جس طرح کی نارے بازی ہو رہی ہے اس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ کسانوں نے جو آندولن شروع کیا وہ کہیں نہ کہیں ہائی جیت ہو چکا ہے جہاں ایک طرف سرکار کے ساتھ جو کسان نیتا ہے ان کی ملاقات چل رہی ہیں وہی دوسری طرف یہاں پر پیکری بارڈر پر کچھ آپتی جنک نارے بھی لگائے جا رہے ہیں وہ سرکار کے خلاف اس کے ساتھ ہی پردھان منتری ناریندر موڈی کے خلاف لگا تھا سرکار ان کسانوں کا وشواس جیتنے کا پریاست کر رہی ہے لیکن اب یہ کر پانا سرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن چکا ہے کیونکہ یہ جو کسان ہے وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سرکار کی نیتی اور نیت پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے اور جو بھی فیصلہ آئے گا اگر ان کے پکش میں نہیں آیا تو ظاہر طور پر محول بگڑنے کی ابھی آشان کا جتائی جا رہی ہے اس وقت لوگ ان چہروں کو جاننا چاہتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بتا کرنا چاہتے ہیں جو کسان آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں یعنی وہ پیتیس نام جن سے کسانوں کو بڑی امید ہے سرکار کے ساتھ ویجان بھون میں سکنڈ راؤنڈ کی بات کے دوران سب کی نظریں انہی پڑھٹی کی تھی خاص طور پر ان پر جن کے پولٹیکل لنکس ہیں ہنان مولا آل انڈیا کسان سبھا سے تعلق رکھتے ہیں سی پی ایم سے ان کا پولٹیکل لنک ہے یہ مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کے نیتہ ہیں اور پچھلے بے آلیس سالوں سے کسانوں کے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں پیسٹھ سال کے کلونس سنگھ سندو جمہوری کسان سبھا سے رشتہ رکھتے ہیں اور ریولوشنری مارکسسٹ پارٹی آف انڈیا سے ان کا پولٹیکل لنک ہے نربھے سنگھ ڈھونڈی کے کرتی کسان یونین سے جڑے ہیں اور سی پی آئی ایم ایل کے قریمی ہیں کلہند کسان سبھا کے بلدیو سنگھ نیحالگڑ سی پی آئی سے جڑے ہیں آل انڈیا کسان سبھا کے میجر سنگھ پرناوالا سی پی آئی کے قریب ہیں بھارتی کسان منج کے بھوٹا سنگھ شیرومنی اکالی دل کے پورو صدد سے رہ چکے ہیں بلدیو سنگھ میعپر کو کانگریس کا قریبی کہا جاتا ہے گرنام سنگھ کا عام آدمی پارٹی سے کنیکشن بتایا جاتا ہے جب ہم نے ان سارے کسان لیڈرز کا پولٹیکل لنک تلاشا تو پینتیس میں سے بائیس کسان لیڈرز ایسے تھے جن کا کوئی پولٹیکل لنک نہیں تھا جبکہ کسانوں کا پکش رکھنے والے تیرہ کسان لیڈرز کسی نہ کسی روپ سے پولٹیکس میں انوالو رہ چکے ہیں ایسے میں لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کسان اندولن کے نام پر فیلائے جا رہے بھرم کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ شد دیسی پولٹیکس ہے تو وگیان بھون کے باہر کیا چل رہا ہے یہ آپ نے ابھی دیکھا وگیان بھون کے اندر آج کیا ہوا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے ساڑھے سات گھنٹے کی میریتن میٹنگ میں سمجھوتے والی امید کم تلخی زیادہ نظر آئی سرکار نے کسانوں کو صاف سنگنل دے دیا ہے کسان خانون واپس نہیں ہوگا حالانکہ ساتھ میں ایم ایس پی سے لے کر ہر ایک شکایت کا سمادھان کرنے کا بادہ بھی گیا ہے کسانوں نے سرکار کی ساری باتیں سنی لیکن وہ کسان بل واپس لینے کی زد پر اڑے ہیں بس بات یہی پر اٹکی ہے وگیان بھون میں جو کچھ ہوا اس کے لیے نئی دلی کی پولٹیکس کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ اس آندولن کے کئی سیاسی اینگل بھی ہیں چار چار بار ہاتھ جوڑ کر ہر دشاہ میں بیٹھے کسانوں کو نمسکار ہوا سرکار کسانوں کو سممان دینے میں کوئی قصر چھوڑنا نہیں چاہتی یہ تصویروں سے ساف ہو رہا ہے لیکن اسی بھی گیان بھون میں ایسی بھی تصویر آئی جو بتاتی ہے کسان اور سرکار کے بیچ دوری اتنی بن چکی ہے کہ اب ساتھ خانہ بھی کھایا نہیں جا سکتا لنچ بریک میں ٹیبل لگی کھانا لگا لیکن کسان نتاؤں نے کھانے سے انکار کر دی لنگر سے کھانا پھر زمین پر بیٹھ کر کھایا گیا گھر سے کھانا لانے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ صرف کھانا کھانے تقسیمت نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہوا وہ ایک پریوک کا سوچا سمجھا حصہ ہے ایک گروپ ہے جو ان کے لیے کھانا لاتا ہے دوسرا گروپ کیمرے سے یہ سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے دوسرا گروپ ویڈیو کو خاص میسج کے ساتھ وائرل کرتا ہے سرکار ہاتھ چوڑ رہی تھی لیکن کسان سرکاری چائے تک کو منع کر رہے تھے سرکار اور کسان سنگٹھن کے پرتینیدیوں کے بھی چوتھے دور کی باتچیت لیکن اس باتچیت میں مٹھاس بلکل بھی نظر نہیں آ رہی عالم یہ رہا کہ آج بھی سرکار کے ساتھ باتچیت کے بعد جب ٹی بریک ہوا تو کسان سنگٹھن کے پرتینیدیوں نے سرکار کی چائے پینے سے انکار کر دیا اور لنگر سے ان کے لیے بھوجان سامک بھی آیا اس کے پہلے کی بیٹھیک میں بھی کسانوں نے سرکار کی چائے کو پینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا سرکار کے منطریوں کو کہ آپ ہمارے لنگر میں آئیے ہم آپ کو جلے بھی بھی کھلائیں گے راؤنڈ ٹیبل پر سرکار کسان اور افسر سب موجود تھے کسان آندولن پر نتیجہ نکالنے کا یہ گولڈن چانس تھا ایک ایک فریم ایک ایک سنٹنس سے جانئے اور سمجھئے وکیان بھون میں ہنٹری سے پہلے بھی کسان سنگٹھنوں کی طرف سے ایک سندیش دیا گیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ بتایا گیا کہ سارے کسان ایک ہیں ایک سوچ اور ایک مانگ ہے لیکن جب تصویریں بولنے لگتی ہیں تو کہانی اپنے آپ بدلنے لگ جاتی ہے سرکار کہہ رہی ہے ایم ایس پی پر لکھت دینے کو تیار ہے میٹنگ سے پہلے سرکار نے اپنی منشاہ صاف کی ایم ایس پی بارے سرکار بار بار ہم کہہ رہے ہیں ایم ایس پی ہے ایم ایس پی تھی ایم ایس پی رہے گی اور بجے ہمیں کوئی اس میں چنکہ کسی کو ہونی نہیں چاہیے ایم ایس پی بارے میں لیکن جب انہی کسانوں سے ایم ایس پی کی مانگ پر پوچھا گیا تو ہم ساتھ ساتھ ہے والا فیل دینے والے کسان نیتا ہم آپ کے ہے کون بن گئے یہ سرکار لکھت میں دینے کو تیار ہو جائے کہ ایم ایس پی جو ہے وہ جاری رہے گی ایم ایس پی کا معاملہ نہیں ہے کارپورٹ کو اٹھانے کا معاملہ ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ایس جم ان کے ساتھ ساتھ کوٹ کا بھی ویکل پگار سرکار دیتی ہے کارپورٹ کو جبین دینے کے لیے نہیں فلکل تیار نہیں ہے ایم ایس پی کو لکھت میں سرکار دینے پر بجار کر سکتی ہے سرکار کا روک لچیلا ہے دیکھئے ایم ایس پی کے لیے کوئی قانون دانا پڑے گا لکھت جانے سے کام نہیں چلے گا انداتا کے آندولن میں کسان بل کو بار بار کالا قانون کالا قانون بتایا جا رہا جب کسان نیتا کے پیچھے خڑے ہو کر ایسے نعرے لگتے ہیں تو ان میں سچائی بھی ضرور ہے بگیان بھون جاتے وقت ہمارے سب وعدہ تاپ ون نعرہ نے یہی سوال کسان نیتاؤں سے پوچھا کسان نیتاؤں سے بات کر لیتے ہیں کانونوں سے تو سب کہتے ہیں کالا قانون ہے کالا قانون ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ کانون میں کمی کیا ہے تو کیا یہ سب پتا ہے انہیں کیا کمی ہے یا پھر زبردستی گھیر کے لائے گیا سرکار کا بروت کرنے کو یہ جو بھو رہے ہیں اپنے آپ آ رہے ہیں یہ کسان آج پہلے والا کسان نہیں ہے نئی پیڑی کا کسان ہے اور نئی پیڑی کا کسان پڑا لگا ہے پڑے لیکھیں کونسی دعائی ڈالنی ہے بیڈی سائٹ کونسا ہے پیسٹی سائٹ کونسا ہے یہ سب ہی کسان جانتے ہیں یہ جو کانون جو بات بہت بول رہے تھے کانونوں کی یہ کارپورنٹ کے سیکٹر کے پکشمی ہے اور آم جن جی جو لوگ ہیں ان کے ورود میں ہیں کسان کے ورود میں ہیں اور آپ بولتے تھے کہ کسان شاید پڑا لکھا نہیں آج کسان جاگریت ہے کسان پڑا لکھا ہے اور ہماری ٹیم میں پانچ ایڑو کے ہر کسان پڑا نہیں ہوتا ہر کسان لڑائی نہیں لڑ سکے گا یہ ہمارے گائیڈ ہیں یہ لڑائی لڑیں گے اگر سکار سنکیت نہیں دے رہی تو ہم کڑا پیشے مڑنے والے ہیں ہم بھی لگاتر بیٹھے ہیں جب تک وسرکار بٹھائے ہم پیشے مڑنے والے نہیں ہیں یہ قانون رد کرا کے ہی جائیں گے بات آج پوائنٹ بائی پوائنٹ ریبٹل کی تھی کہ میں کیا کیا کمی ہے کس قانون میں تو کیا وہ سب لکھ کے آپ لائے ہیں کیا کیا کمیاں گنا رہے ہیں دیکھئے ہم نے تو ان کو پہلے چرن کی جب بات چلی تھی تب ہی بول دیا تھا ساری باتیں کمیاں تب ہی گنا دی تھی ان کو اب بار بار تھوڑی ان کو ہم بتاتے رہیں گے تو تین بار بتا چکے ہیں وہ تو جان بوجھ کر یہ الجانا چاہتے ہیں تو آج تو ان سے ہم اس کا جواب مانگنے جا رہے ہیں بھائی جو ہم نے آپ کو کمیاں بتائی آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کانون کو رد کرو جلدی سے جلدی کسان نیتا گئے تھے لیکن اب کی بار ان کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے کیونکہ یو پی اور باقی راجیوں سے بھی کسان نیتا پہنچے ہیں تاکہ ایک جھٹتہ دکھاتے ہوئے کسان سرکار سے بات کر چکے سر سرکار کی طرف سے ایسا کوئی سنکھیت نہیں ہے کہ کانون واپس لیے جائیں گے تو کیا کوئی بیچ کے راستے کی سمبھاونا ہے یہ کوئی ایسا کانون ہے اس کے ویچ بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے سرکار بار بار پوچھ رہی ہے بل میں کیا کر بڑی ہے بتاؤ ہم صدھار کر دیں گے اور آپ آندولن ختم کریے نئے ایکٹ میں یہ پراودان تھا کہ اگر کوئی بیواد ہوتا ہے تو وہ ایس ڈی ایم کورٹ میں جائے گا یونین کی چندہ ہے کہ ایس ڈی ایم کورٹ چھوٹا کورٹ ہے اور نیائلے میں انہیں جانے کے انمتی ہونی چاہیے اس بات پر یونینز کا کافی بل تھا اور اس لیے ہم لوگوں نے اس ویسے کو بھی الگ سے نکالا کہ سرکار اس پر ویچار کرے ساتھ ہی وہ لوگوں نے فرالی کے ویسے میں بھی ایک آرڈنینس ہے اس پر بھی ان کی سنکہ ہے ویدو دیکٹ ہے اس پر بھی ان کی سنکہ ہے اس دستہ میں بھی بات چیت کی تھی تو اس میں بھی سرکار پوری طرح ویچار کرنے کے لیے اوپن ہے اور ایک بات اور چلائی جا رہی ہے کہ نئے قانون کے بجے سے چھوٹے کسان کی جو جمین ہے اس کو بڑے لوگ ہتھیا لیں گے ویسے تو ایکٹ کے جو پراؤدان ہیں اس میں کسان کو پوری طرح سرکشہ پردان کی گئی ہے درشتی سے دیکھتے ہیں لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی چل رہی تھی ایم ایس پی چل رہی ہے آنے والے کلمے بھی چلتی رہے گی اس کے آسوستی بھی ہم کسان بھائیوں کو دلائیں گے فائدی اور نقصان پر جم کر چرچہ ہوئی سرکار نے سمجھایا اور کسانوں کو کتنا سمجھ میں آیا وہ میٹنگ سے باہر آتے ہی سمجھ میں آ گیا چاری میٹنگیں پرسوں پھر ملیں گے ہو سکتا ہے کوئی اچھا سلوشن نکل جائے گا لگتا ہے کوئی بات نہیں مانی ہے اور بکڑا دیا ہے کل کا ٹائم مانگا ہے سرکار نے کل کا ٹائم ہے کل کا ایک دن کا ٹائم مانگا ہے میٹنگ ہے اس میں سرکار سنزودن کی بات کرنے لگی ہے پر ہم اپنی بات پر آڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو رد کرانا ہے باپس کروانا ہے اور سرکار اس بات پر بھی تھوڑا سہمت ہوئی ہے بھی ایم ایس پی پر بھی باجار کیا جائے گا اور کیا پانچ دسمبر کو کھل جائیں گے دلی کے وارڈ اپ بڑی خبر بریک کے بعد آج ایک بہت بڑا پریوک ہوا ہے دکشن بھارت میں یہ ایسا پریوک ہوا ہے جو دکشن بھارت کی راجنیتی کو بدل سکتا ہے راجنی کان جن کا نام بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایننگ شروع کر دی ہے انہوں نے پہلے ٹیسٹ کی تاریخ بتائی بس یہ نہیں بتایا کہ پلان کیا ہے سسپنس بنا کر رکھا ہے اس کے بعد سے جو سیاسی پارا چڑھا ہے اس کو اس رپورٹ میں آپ دیکھیں سپر اسٹار راجنی انہ راجنی کانت نے اس بار تاریخ بھی بتا دی ہے اس سٹریپ بھی تیار ہو چکی ہے بس شب مہرت کا انتظار ہے اب ایک بات بھی ساف ہو گئی ہے تامل نادو میں سیاست اس بار سبرتست ہوگی مجھے بھروسہ ہے کہ میں جس راستے پر نکلا ہوں اس میں مجھے ضرور سفلتا ملے گی ہر انسان کی جس طرح قسمت ہوتی ہے اسی طرح ہر راجی کے بھی قسمت ہوتی ہے اب تامل نادو کی قسمت بدلنے کا سمیہ آ گیا ہے سرکار کو بدلنے کا راجنیتی کو بدلنے کا بھی سمیہ آ گیا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں بدلیں گے سب کچھ بدلیں گے انہ کی پارٹی جنوری میں لانچ ہو جائے گی آفیشلی 31 دسمبر کو اس کا اعلان ہوگا یہ خود رزنی کانت نے بتایا ہے یہ فیصلہ 30 نومبر کو ان کے سنگٹھن رزنی مکل مندرم کی میٹنگ میں ہوا میسیج کلیر کٹ ہے تامل نادو کا بھاگ یہ بدلنے آ رہے ہیں تامل نادو کی جنتہ کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی میں جو وعدہ کرتا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ایک راجنیتک بدلہ بہت ضروری ہے یہ وقت کی ضرورت ہے بہت ضروری بھی ہے راجنیتک بدلہ وہ ہونا ہی چاہیے اگر ابھی نہیں ہو پایا تو کبھی نہیں ہو پائے گا بدلہ و لانا ہی ہوگا سب کچھ بدلیں گے سب مل کر بدلیں گے تامل نادو میں کافی عرصے بعد زبردست چہرہ ملا ہے اور وہ بھی ایسا چہرہ جسے بچہ بچہ جانتا ہے فینس بھگوان مانتے ہیں اب سوال ہے کہ راجنی کانت کی پلیٹیکل ایننگ کا سٹرکچر کیسا ہوگا پارٹی بنے گی تو کیا اکیلے دو سو چونتیس سیٹ پر لڑے گی یا پھر کسی کے ساتھ کٹ بندن کریں گے پھلال راجنی کانت نے پورے پتے نہیں کھولے ہیں سب کچھ دوہزار اکیس کے لیے چھوڑ دیا ہے راجنی کانت اس سے پہلے بھی کئی بار انڈیکیشنز دے چکے ہیں لیکن پارٹی نہیں بنائی فینس خوش ہوتے ہیں پھر مایوس ہو جاتے ہیں تمیلناڈو کی راجنیتی کو جاننے والے کہتے ہیں کہ جب تک فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتا تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ راجنی کانت ابھی تک پوسٹرنگ والی پولٹکس ہی کرتے آئے ہیں 1996 سے لے کر اب تک کئی ایسے موقع آئے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں راجنی کانت کے پاس کیا کیا وکلف ہے راجنی کانت کی ہسٹری کو دیکھیں تو راجنی کانت ابھی تک تمیلناڈو کی پولٹکس میں انہوں نے اپنی الگ الگ پوسٹرنگ کی ہے کسی سے نہ دوری دکھائی ہے نہ نزدیکی راجنی کانت جائل الیتا کے ساتھ بھی دکھے تھے راجنی کانت کرونا ندی کے ساتھ بھی دکھے راجنی کانت موڈی کے ساتھ بھی دکھے سب سے زیادہ نزدیکیاں ان کی بی جے پی کے ساتھ دیکھی گئی راجنی کانت نے موڈی کے فیصلوں کا سواگت کیا نوٹ بندی کو ارتھویوستہ کو ٹھیک کرنے کا کارگر قدم بتایا تھا نارندر موڈی اور امیش شاہ کی جوڑی کے مورید ہیں راجنی کانت 2019 میں موڈی کی اتحاسک جیت کے بعد کہا کہ یہ جیت موڈی کی ویقتیت رکی جیت ہے آرٹیکل 370 ہٹانے کے گندر سرکار کے فیصلے کو گیم چینجر بتایا تھا جس کے بعد سوال اٹھا تھا کہ کیا راجنی کانت 2021 کے تمیلناڑو ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی کے ساتھ گد بندن کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے سالوں میں بی جے پی نے کئی بار راجنی کانت کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن راجنی کانت نے منع کر دیا اب راجنی کانت بی جے پی مین کیوں نہیں بننا چاہتے اس کی وجہ بھی بہت پولیٹیکل ہے تمیلناڑو کی رازنیتی ہمیشہ درمیڈ سنٹیمنٹ کے اردگرد گھومتی ہے اور یہاں کے لوگ بی جے پی کو مول روپ سے آرک کی پارٹی مانتے ہیں اس لحاظ سے بی جے پی تمیلناڑو کی راجنیتی کے لیے آؤٹسائیڈر ہے ایسے میں راجنی کانت اگر بی جے پی میں شامل ہو کر یا پھر بی جے پی کی سپورٹ کرنے کی سوچتے ہیں تو وہ موجودہ سمبیتناوں کے خلاب جاتے ہیں اور یہ رزق فیلحال ازنی کانت اٹھانے کی استطیقی میں ازنی کانت کی سیاسی انٹری کو لے کر اے آئی ڈی ایم کے سے لے کر ڈی ایم کے تک میں اتنا آٹینشن کیوں ہے اس کی کئی وجہ ہے تمیلناڑو کی پولٹیکس میں سپر اسٹارز کا زبردست آکاشر رہا ہے تمیلناڑو کے لوگ پردے کی ہیرو جیسا ہی اپنی لیڈر کو دیکھتے ہیں ایم جی آر جیلیلتہ فیلم سٹار تھے اس لیے سب سے بڑے لیڈر بنے کرونانی دھی فیلم سٹار نہیں تھے لیکن بڑے سکرپ رائٹر اور گیتکار تھے کرونانی دھی کلنگا نام سے لکھتے تھے ان کی رشناوں کا جنتہ پر پربھا پڑا تمیلناڑو کی جنتہ اسی ایموشنل اٹیشمنٹ کی وجہ سے ان کو کئی بوم جیلیلتہ اور کرونانی دھی کے بعد کھڑا ہو گیا تھا کوئیس گارڈن میں جیلیلتہ کے پڑوسی تھے کسی کام سے باہر جانا تھا باہر نکلے تو پتہ لگا کہ جام لگا ہوا ہے جانکاری لی تو پتہ چلا کہ مکھی منتری جیلیلتہ کا کارما گزرنے والا ہے اسی لیے ٹرافک روک دیا گیا ہے جیلیلتہ کو پورچھی تلے بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریولیوشنری لیڈر لیکن جیلیلتہ کے اس برطاو سے رجنیکان خاصے ناراض ہو گئے